عالمیوں میں تشدد ہر سال تشدد کے خلاب منایا جاتا ہے لیکن اس بار خیبر پختنخواہ میں تشدد کے واقعات کو لے کر عالمیوں میں تشدد احتجاج کے طور پر دیکھنے میں آیا پولیس تشدد کی ذمہ داری ریاست پر آئید ہوتی ہے پشاور میں رضا اللہ اور امریڈر اسمال خان میں کم سند بچے شایان لغاری شانگلہ میں سید علی اکبر شاہ اور زلہ خیبر کے عرفان اللہ اپریدی کے ساتھ ہونے والے واقعات نے اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان نے جو معایدے کیے ان کی حصیت کو جنجوڑ کے رکھ دیا ریجنل ڈائریکٹر آف ہیومن رائٹس غلام علی کا کہنا ہے کہ چار واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں یہ نہیں کہوں گا کہ پارٹیکولر زلے میں ٹارچر زیادہ ہے تو یہ سب پوریڈک انسیڈنٹس ہوتے ہیں شانگلہ آگیا پشاور آگیا ڈی ای خان آگیا ڈسٹر خیبر آگیا اب یہ میں نہیں کہتا کہ باقیوں میں نہیں ہوا لیکن ممکن ہے کہ وہاں کے جو ریپورٹنگ چینلز ہیں وہ شہر ویک ہو ایک کا دو کا کیسز وہاں بھی ہوتے ہیں خیبر پختونخواہ کے دارالحکومت پشاور میں پولیس کی جانب سے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بننے والے رضا اللہ اور امرے تھاکالے کے ساتھ نہ صرف غیر انسانی رویہ اختیار کیا گیا بلکہ پختون روایت کا خیال بھی نہیں رکھا گیا برہنہ ویڈیو وارل ہونے پر رضا اللہ اور امرے نے خودکشی کی کوشش بھی کی جسے ناکام بنایا گیا پشاور میں اس حوالے سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دنوں ریسمیل خان میں پولیس تشدد کا ایک ایسا انو کا واقعہ ہوا جس میں کم عمر بچے کو تانے کے سامنے نکھا لی گئی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی فاداش میں رات بر حوالات میں بند رکھا گیا اور والدین کو ملنے تک کی اجازت نہیں دی گئی کچھ دن پہلے جو میرا کیس بنے اس میں میں نے پکٹر وائرل کی تھی فینز بک کے اوپر تو اس کے بعد پولیس جو ہے پولیس نے اپنے پر بات لیتے ہوئے اور جو ہے اس کے بعد میں رات کے تائم آپ کے گھر کے اوپر سے ہی ارسٹ کرتے گئے زلہ خیبر کے عرفان اللہ اپریدی کو سیٹی ڈی نے دیشتگرد قرار دے کر پولیس مقابلے میں حالاق کیا جس کے خلاف زلہ خیبر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے خیبر پختنخوا کے زلہ شانگلہ کتانہ کروڑا میں سید علی اکبر شاہ کو ایک سو دس گرام چرس رکھنے کے لزام میں گریفتار کیا گیا جس کی موت حوالات میں ہوئی ترجمان خیبر پختنخوا آجم الوزیر کا کہنا ہے کہ رضا اللہ پر ہونے والے تشدد کی جوڈیشل انکوئری تشکیل دے دی ہے دنیا کے دیگر ممالک کی طرف آگستان بھی اقوام متحدہ کے ساتھ تشدد کے خلاف ہونے والے مہائدوں کا ممبر ہے معایدے کے تحت ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں تشدد ظلم اور غیر انسانی عمل کو روکے لیکن یہی تشدد جب ریاست اداروں کی جانب سے ہو تو انگلیاں اٹھتی ہے پشاور سے بصیر کلندر وائس پی کے ڈاٹ نیٹ